اباؤ ازاد نے یہ ازادی اس لئے حاصل کی کہ ہم اس ملک میں رہے کر اپنے دین اپنے مذہب کا بول بالا کر سکتے ہیں اس ازادی کے لئے ہمارے اصلاف کی پہ حد جتوجیر محنت اور لگن شامل ہے اور اس ازادی کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں اب تاکہ عجرت کے دوران ہمارے بزرگوں نے اپنے عزیز و اقارب کے جسم کے اضاف ساتھ لے کر آئیں لاشوں کی قربانیاں دی گئی ہیں بہت زیادہ قربانیوں سے ہم کنار ہو کے یہ ملک یہ بطن عزیز ہمیں آسکتا ہے اب اس ملک کی فاضت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے عباو اداد نے ہمیں یہ ملک اس لیے دیا ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیر دیا گیا یہ ملک آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے اقوام عالم میں آپ کو ایک سنافت مل چکی ہے اب رکی کی راہوں پہ لے کر کرنا ہم لوگوں کا کام ہے اصلاف تو جلے جو دیو اقوام کے ہاتھوں میں ہے فرد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تطلیب ہر فرد ہے ملک کے مقدر کچھتا ایک عام شہری ہونے کے ناپے بھی ہر انسان کے اوپر اس معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ ذمہ داری آئے ہیں اور خصوصا ہم لوگ جو ایک کتنے بڑے قدیم ادارے تھے پاکستان کی عمر بھی تقریباً ستر اکتر سال ہے اور ہمارے ادارے کی بھی اتنی ہی عمر اتنے قدیم ادارے سے ہمارا تلق ہے تو ہمارے اوپر ایک عام شہری کی نسبت زیادہ ذمہ داری آئے دھوٹی ہیں کہ ہم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر دی اس لیے تمام سٹاف اور پیسر سہوان تمام لوگوں سے گزارش ہیں کہ اپنی دیگئی ذمہ داریوں کو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی کا سوچ کر ان کو نبایا جائے تاکہ یہ ہمارا ملک بڑھ سکے خلق بڑھ سکے اپنی آج کا دن اپنے بطن عزیز سے محبت کے اظہار کا ایک دن ہے ہر کسی کو دنیا میں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری چیز ہے وہ ازادی ہے شہد کی زندگی گزارنہ غلامی